موسیقی میرے کے پی کے بلوچستان پنجاب سندھ اور اسلام آباد کے گئیوں اور ساتھیوں مجھے آپ لوگوں پہ اتنا فخر ہے کہ میں بتا نہیں سکتا میں آپ کو قراجت حصیب پیش کرتا ہوں یہ ملازمین کی لڑائی گزشتہ ایک برس سے اسلام آباد سے کریئٹ میں جاری تھی تقسیم در تقسیم ملازمین کسی صورت پہ ریلیف ملتا نظر نہیں آرہا تھا بجٹ میں بھی آپ نے اس کا عملی نمونہ دیکھ لیا آل گورنمنٹ ایمپلائنس گرینڈ ایلائنس کا پلیٹ فون وجود میں آیا اسلام آباد میں ہم سے اس کا رابطہ ہوا اور وفاق میں ہم نے فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائنس گرینڈ ایلائنس جس میں وفاق کی بائیس تنظیم میں پہلی دفعہ ایک پلیٹ فون پر ایک اٹھی ہوئی تھی ہم نے اس کے ساتھ ہزارہ یک جہتی کا اعلان کیا شیئر اکٹوبر کو بھی ایک تاریخی دھرنا یہاں پہ ہوا دھرنا تو نہیں کہیں گے سجاجی مظاہرہ تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوا اور ایک گملہ ایک پتہ توڑے بغیر ہم لوگ واپس گئے جو کتشاک تھے وہ تو دور ہو گئے جو ملازمین کے لیے فوری ریلیف تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا اس لیے ایک دفعہ پھر بارہ فوری کو ہم نے احتجاجی دھرنا رکھا اسلام آباد کے ساتھیوں نے احتجاجی مظاہرہ تھا حقیقہ کے تمام قائدین کو بلایا اور مشافرت کے ساتھ دس فوری کی تاریخ رکھی گئی جو کہ کل بارہ بچ چکے آج یارہ تاریخ ہے دس فوری کی تاریخ رکھی گئی مطالبات کی کوئی لبی جوڑی لسٹ نہیں ہے ہماری ملازمین فوری ریلیف چاہتے ہیں جو احساس بے رومی ہے اس کا خاتمہ ٹائم سکیل پرموشن کے معاملات اور کے پی کے ساتھیوں کو تو ان کی مہنک کی وجہ سے اپنیڈیشن مل چکی وفاق میں اپنیڈیشن کے معاملات رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری مہنیں لیڈیز ہیلتھ ورکرز ان سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ان کے مسائل حل کروائیں گے اور ٹیچر وہ بھی ہمارے ایجنڈے میں شامل تھی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اتحاد میں شامل تنظیمیں نشکاری کے ان کو خدشات تھے ہم نے انہیں یقین دلایا کہ ہم ان کے بھی شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے نورے تکویر اللہ اللہ سب سے زیادہ ذمہ داری وفاق پہ تھی کل پنڈی سے فائنل میٹنگ کر کے نکلے کھانا کھاتے ہوئے پشاور موڑ سے ہمیں گرفتار کیا گیا ساتھیوں کو اور تھانا سیکری ایک منتقل کیا گیا اتنا نکلی گرفتاری کے حوالے سے تھانا پھر چینج کر دیا گیا اور حوالات میں آدم مجرموں کے ساتھ گہت رکھا گیا شہر 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 شہری زنر شراب دو نمری کے مجرموں کے ساتھ ہمیں رکھا گیا گناہ گاروں کے ساتھ گناہ کیا تھا گناہ یہ تھا کہ ہم گریب پورا زمین کے لیے رلیف مانگ رہے تھے جو کہ اس مہگائی سے پیسے ہوئے ہیں جن سے ایک مہینہ گھر سلانے مشکل ہو جاتا ہے گھر پنگلہ جائداد نہیں مانگا جا رہا ہے آپ پہ نہ میں کوئی سیاست دان نہ کوئی یونین کا نیٹر ہوں میں سیر اپنے اور اپنے پچھوں کی لڑائی لڑ رہا تھا جس میں آپ لوگ بھی شامل ہوئے اب آپ سب لوگوں کے پچھوں کی لڑائی بھی لڑ رہا اور انشاءاللہ یہ آپ سوا دے کہ جب تک آپ کو آپ کا حف نہیں ملے گا جیل پہنچ گیا تو بولہ بھی جانے پڑا تو جائیں گے کدھ بھی بھی سے نہیں ہے دن میرے ساتھیو جب میں گرفتار ہوا تو ساری رات دین نہیں آئی اس وجہ سے نہیں کہ ہوا رات میں ہوں لا ارہا اللہ محمد الرسول اللہ نیت اس لیے نہیں آئی کہ میں اس بار آئے گے وفاق کے ساتھی مہمانوں کا اس تقبال اس طرح سے کر سکیں گے یا نہیں ملازمہ کٹھے ہو سکیں گے یا نہیں جو مہمان پاکستان بھر سے آ رہے ہیں کیا وفاق کی تقزیموں کے ساتھی بھی اٹھا دیئے گئے ہوں گے کیا میرا سکریہ کے ساتھی نکلیں گے صوبہ کے ساتھی کیا کہیں گے کہ وفاق کا تو اعلان ہو چکا تھا یہ اس کی ایک گھرہ میں چھپ گئے گرفتار ہی ایک مہمانے صوبہ ہوئی شاید وہ ساتھی کھڑا ہوگا وہ ساتھی کھڑا ہوگا وہ ساتھی کھڑا ہوگا کون گرفتار ہوگا کون نہیں کہتیوں کی طرح بیٹھ کے چالی سے پوچھ رہے ہیں بھائی بتا دو سیکریہٹ کیا ہو رہا ہے آنکھوں میں خوشی سے آنسو آگئے وہ ساتھی کہتے ہیں روتا ہے ہاں میں بالکل روتا ہوں جب میں یوں سو جاتا ہوں جب کسی کی طرف سے ملازمین کے ساتھ کھٹیا حرکت یا سیادتی دیکھتا ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں بجوہ تیرے چوئے سکتے ہیں بے جمار بے جمار ملازمین کے ساتھ اس طرح کی سیادتی کیسا کر سکتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں خوشی کے آنسو دب نکلے جب پتہ رگا کہ تک کریئٹ کے ساتھی بھی باہر نکل چکے ہیں خوشی کے آنسو دب نکلے جب پتہ چلا کہ صوبوں کے ساتھی بھی بہنچ چکے ہیں کیونکہ اتلاس یا ٹھیک ان کو روکا جائے گا جو ایک پیغام میں ہم نے فیس بک پہ گزشتہ چار ماہ سے دے لوں کہ دس فروری ملازمین کے اتحاد کی تاریخ لکھے گا اور مجھے فقر ہے کہ جو میں کیا زنائی کر رہا تھا آپ اس میں پھولے ہوں بحثتہ کی گزر ملازمین کی ترے ملازمین 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 میرے چار ساتھی میرے ساتھ تھے ندار پہ آدھر دلیل مبین شیخ نیشنل سیوین سے ناصر خان پاک سیکریریٹ کشن اور ملک سائی ملوچستان سے پاکستان آڈیٹر سنسگوں خدا کی قسم ذرہ پھر ندامت رہی تھی سینہ فکر سے بلند تھا کیونکہ خبریں آ رہی تھی کہ یدین چوت میدانے جنگ بنا ہوئے اور مجھے فکر تھا کہ آپ جو میس پڑھا ہوئے وہ تنخاؤں کے لیے نہیں ہوگا وہ میس رحمان باج کو اور اس کے ساتھیوں کے لیے کھیلا جا رہا ہوگا اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ڈیالہ کی دہویز پیش جا کے انڈری کروا کے آپ کے اتحاد نے مجبور کیا کہ میں وہ افیس آپ کے درمیان کھڑا ہوا ہوں مجھے فکر ہے آپ پہ مذاکرات کا بھی دور چلا کچھ چیزوں پہ اتفاق ہو چکا ہے ہمارا بڑا کریئر کٹ موقف ہے کہ یقین دہانی سے پیٹ نہیں مرے گا ہمیں نوٹیفیکیشن چاہیے چاہیے بھائی تی وی کی گھبریں بھی تھی چالیس فیصد کے حوالے سے جب کی اندر مذاکرات میں چالیس فیصد پرسنٹیج پہ تھا تو وہ یقینن چالیس فیصد سے کم بنتا ہے کیونکہ ہماری لفی ڈسکیشن ہوئی ان کے ساتھ فائننس کی اوپر بھی دیگر معاملات کے حوالے سے بھی سب سے پہلا مطالبہ جو بھی ہم نے ان سے رکھا جو سب سے پہلا مطالبہ بھی ہم نے ان سے رکھا وہ ہمارے ساتھیوں کی رہائی تھا انہوں نے کہا کہ اگر آپ مذاکرات کو مشروع نوٹیفیکیشن سے کرتے ہیں تو ہمیں بھی اچھا پیغام اندر دینے کہ معاملات حل کی طرف جا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھیوں کو چھوڑتے ہیں آپ یہاں سے پریس کلپ موف کر جائیں ہمارا کلیئر کٹ موقف تھا کہ آیا یہ آرڈر ہے پیغام ہے یہاں ریکویسٹ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کل بھی جو ہمارے پھول پہ کتنے مائندے ہیں ہماری ان سے لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی وزارت کے گزانے میں جو ساتھی بیٹھے ہوئے ان سے اور خدا کی قسم منتقیب نمائندے پرویس کٹک صاحب شیخ رشید صاحب اور علی محمد خان صاحب اور دوسرے ساتھی یہ ہماری لڑائی ہم یہاں پہ لڑ رہے ہیں وہ ہماری لڑائی اندر لڑ رہے ہیں خدا کی قسم شہرے کے تاثرات بتاتے ہیں ہمیں بھی بتائیں کر یارہ بجے کا ٹائم دیا گیا ہے نیکس میٹنگ دوبارہ ہوگی انشاءاللہ ایک چیز واضح ہے ان رائٹنگ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے نوٹیفیکیشن اور بازے ہدایات سوبوں کو تنخواہوں کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے دیں گے تب تک ہم لوگ پورا منطور پر انشاءاللہ اپنا دھرنا جاری رکھیں گے ایک چیز واضح کرتا ہے چلوں آپ سب بھائیوں کو ایک سال سے اتجاج کر رہا ہوں میں سیکٹری ایٹ میں نہ ایک پتہ توڑا نہ ایک گملہ ٹوٹا میرا واضح پیغام ہے آپ کو ہم ریاست سے مانگ رہے ہیں اور ریاست ماں ہوتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوا آپ مجھے گھالی بھی دیں اور پھر میرے آگے ہاتھ پھیلائیں ایسا نہیں ہو سکتا یا تو گھالی دیں اور چلے جائیں جب اپنے اندر جانے ہیں مانگنا ان سے ہے مذاقرات ان کے ساتھ کر رہے ہیں تو کسی بھی صورت میں حکومت کو گھالی دینا نہیں بنتا ہے ہاں یا تو توڑ پھوڑ کرو جناب گناب کرو پھر مذاقرات کے لیے نہیں جانا ہی دیں رہے مگر جب جانا تمہارا مذاقرات کے لیے ہے تو اکلا کی طور پر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم گھالی نہ دیں ایک چیز دوسری چیز ہم سب سرکاری ملازمین ہیں کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے ہماری واپستگی تو ہو سکتی ہے ایفیلیشن تو ہو سکتی ہے مگر پھرسیت ہے سرکاری ملازم سیبل سلونٹ جس سے ہم تنکھا لیتے ہیں اور حق حلال کی تنکھا لیتے ہیں ہماری وفاداری حکومت وقت کے ساتھ ہونی چاہیے کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہاں ہماری لڑائی بنتی ہے ہم حکومت سے کھلا بھی کریں گے شکمہ بھی کریں گے بیٹھیں گے ایک دن دو دن 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 دس دن مگر کالی ہی دیں گے حق لیں گے دن شانت اللہ ہی دیں گے حق لیے بگا واپس نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے ہماری لڑائی 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 ل�